تصمیم مصابی کی اکارتی ہوتی ہے تخیل کی ان گیرائیوں کو چھو جانا بھی ایک کمال ہے آج آپ کی ملاقات ایک کیسے مصابی سے کرواتے ہیں حضرت وقت میں اس خنرے واکمال سے بڑے بڑوں کو گرویدہ کیے ہوئے مزید ان کی کیا کہانی ہے آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں بابا جی ہمارے ساتھ مجود ہے نام ہے ان کا سادک علی حاشمی آئیے بابا جی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم والیکن سلام کیا حال ہے بابا جی ٹھیک ہے ہر چیز میں موڈلائزیشن آگئی ہے جی بات کیا لوگ آج بھی اس طرح کی پینٹنگ کو پسند کرتے ہیں ہاں سمتنگ ہے جو آٹ لبر ہیں وہ لوگ آج بھی فن کو لائک کرتے ہیں پورٹریٹ لینڈسکیپ اور کچھ نو دورتی ہیں جن کے پاس نہیں دورت آئی تو بود یتید آرٹ کو آرٹ کو بگار دیا تو اس کو جیس میں جیتے تھا لوگ کہتے ہیں یہ جیتید ہے وہ آرٹ کی مختلف شکلیں کر دی آرٹ تو اس بات کو کہتے ہیں جو بیلس ہو اور برزر چھوئی بھی چیز ہے وہ آرٹ میں آئے گی یہ کرسی پہ آپ بیٹھی ہیں میں بھی بیٹھا ہوں اس کرسی کا ایک بازو لوہے کا لگا دیتے ہیں ادھر ایک بازو پیتل کا لگ جاتا نیچے ایک بازو سیمٹ کا بنا دیتے ہیں لیکن بیلس ہوتا تو وہ آرٹ کہہ جاتا بیلس ہوتا اس کا تو وہ آرٹ کہہ جائے گا آرٹ کہہ جائے گا ہمارے ایک محترم تھے شاکر علی تو وہ پرینسپل بھی رہے ہیں انسیہ کے تو انہوں نے ایک چار پائی بنائی تھے ایک پایا لوہے کا تھا ایک لکڑی کا ایک پیتل کا ایک سلور کا تو ایسے کر کے وہ آرٹ کا نمونہ بناتے ہیں قدرت نے جو آرٹ کیا ہے انسان کو بنایا ہے آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی چلتا ہے تو اس کی چال میں ریدم ہوتا ہے اور آپ کے ق 나vant کیاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہ چلتا رہے ہیں میں جگتا ہے ایک آدمی چلتا ہے اس کی پاہوں میں لڑکاڑا ہے ٹھیک ہے تو جو کدرت نے بینس کیا آسمان بنایا ہے زمین بنائی ہے وہ کہتا ہے disappointا میں نے پانی پہ بنایا نیچے پانی رہا ہے یہ تو وہ جانتا ہوں اس نے کیسے کہا کرئے یہ اس کو جس نے بنائے اور ہم اس کی کاراغری ہیں ہمارا مصور وہ ہے اور اس کا ایک نام بھی ہے مسعال مصور وہ سب سے بڑا مصور بنانے والا وہ ہے اور وہ اس نے کرییشن بھی کی ہے اس میں بعد میں آپ نے دیکھا وہ تغیرات زمانہ میں جو لوگ دکھاتے ہیں کہ پہلے انسان کیسے تھے پھر بدلتے بدلتے کیسے آگئے تو اس کو کہتے ہیں کرییشن مالک نہیں تھی ہے نا اب مصر کے جو لوگ ہیں ان کی شکلیں آ رہے ہیں ان کی کلر اور یورپ کے جو لوگ ہیں بنائے تو اسی نے ایٹماؤسفیر میں ان کی رنگت بدل دی ان کے خد و خال بدل دی ایسا ہی آرٹ کے ساتھ ہے اور آرٹ میں اب کچھ لوگ ایسے آگئے ہیں کام انہیں آتا نہیں تو کام میرے سے بنوا لیا آپ سے بنوا لیا آدھر سے تو آگے جا کے خود پیشکار بن گئے نیچے نام اپنا لکھئی ہے ٹھیک ہے سمجھے تو ان لوگوں کی وجہ سے تو جو آرٹ لور ہیں وہ بھی تھوڑے پریشان ہیں آج کل تو تھری ڈی کے تھرو جو ہے وہ بنا لیتے ہیں تھری ڈی کا یوز کرتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے ایسے سوفٹ ویر آئے ہیں جس میں کیمی مکانیکل آ جائے وہ آرٹ میں نہیں آتا آرٹ میں آتی ہے دستکاری دستکاری جو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں ہماری کالج کے اوپر لکھا ہوا ہے قصب کمال کن کے عزیزے جہاں شبی ایسا قصب کر کیوں کہ مالک جو ہے نا وہ بھی پیار کرتا ہے کس سے قاسد جو قصب کرنے والا ہے اللہ یحب القاسبی کرتا ہے نا قصب کرنے والے سے اللہ پیار کرتا ہے تو دستکار جو ہے شروع سے شرفہ کی نظر میں عزت دار رہا اور انشاءاللہ رہے گا میں نے لفظ استعمال کیا شرفہ کی نظر تو شرفہ جو ہوتے ہیں وہ حقیقت حال کو جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ کیسے یہ شخص نے کیسے منزلت ہے گی کیسے کام کیا ہے اور ایک شخص صرف پر موٹر ہے یا وہ اپنا اس کے پاس پیسے ہیں وہ ایک آرٹسٹ غریب ہے اس کو میں اس سے آکر بنوا کے وہ لے گیا جیسے ساگر صدیقی صاحب ساتھ لوگ کرتے تھے آکے ان کو سگرڈ دیئے تو ان سے غزل لکھوالی تو اپنے نام پر کر دی ایسے لوگ ہیں نا اب اب جو اوریجنل ہیں وہ پیسے چلے گئے ہیں وہ گھروں میں بیٹھے ہیں میری تیرا تو جو لیکن جن لوگ ممبر تین نگر لوگ ہیں وہ ابھی بھی آپ کے پاس آتے ہیں ابھی آتے ہیں میں نے تو پہلے رب سے استعمال کیا شروفہ جانتے ہیں اور عزت کرنا بھی جانتے ہیں آج کل دیکھا گیا ہے کہ مختلف ایکٹیوٹیز میں سٹورنٹس نے پارٹی سپیٹ کیا ہوتا ہے اور بڑی چیزوں کا تو وہ بھی میرے خیال میں اب یہ چیزیں جس کمپیٹیشن تک رہ گئی ہیں بیٹھا وہی میں کہہ رہا ہوں نا لوگوں کے پاس ایک تو بھکت نہیں اب دیکھو نا کچھ لوگ میرے پاس ایسے بھی آتے ہیں یہی میرا پورٹیز بنا دیں پرسو مجھے چاہیے اب پورٹیز بنانے بیٹھا میں نے تصویر نہیں بنانے اب لوگ وہ بھولے ہویا ہے نا ڈیجیٹل میڈیا میں جیسے وہی بات کر رہا ہوں نا تو وہ وقت نہیں ہے لوگوں کے پاس ہمیشہ محبت سے جو چیز بنتی ہے جو اس میں وقت لگتا ہے میں نے ایک پورٹیز بنایا تھا نوا مظفر علی خان خزروباش ہمارے وزیر خزانہ بھی رہے بہت پہلے آپ تو بچی ہیں تو ان پہ ایوب خانہ ابدو لگا دی تھی تو وہ لسنس دار بھی ہیں لہور کے یوم اشورہ کے دن دس محرم کے رہور کے نسار اہیلی آپ نے دیکھی ہوگی موچید راوازہ میں ان سے میرا بڑا پیار تھا ان کا میں نے پورٹیز بنایا تھا اور بہت زیادہ پورٹیز ان کے بنائے میں نے ان کے والد کے بنائے آپ کے پسندیدہ پرسنیلٹی نوا مظفر علی خان میری پسندیدہ پرسنیلٹی جو تھی وہ کیا بتاؤں قائد سے لے کے قائد عظم ان کی ہمچیرہ پھر ان کے بعد ظلفکار علی بھٹو ان کی بیٹی اس کے بعد کام ختم ہو گیا ٹھیک ہے ان کے بھی پورٹریٹ بنایا بڑے بنائے میں نے بے نزیر صاحبہ نے مجھے دو کنال کا پلاٹ دیا تھا خانے وال میں کبھی موقع ملا ان سے ملنے کا ہاں دو مرتبہ ملا ہوں ملتان میں نادرہ خاکوانی کی کوٹی پہ انہوں نے مجھے بلوایا کیونکہ جب وہ ایٹی ایٹ میں آئیں تو میرا بیٹا تھا اسد عباس علی حماد علی سے بڑا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اسی دیوان میں اسی مجھے پتا چلا بی بی آرین تو میں نے ایک پورٹریٹ بنایا خانے وال میں بہت بڑا بہت در شاہ تھے پی پی کے تو انہوں نے بنوایا مجھ سے تو وہ بی پی کے سار پہ آتھ رکھا ہوا سے تو بہتہ صاحب کھڑے تو وہ جب لگا تو انہوں نے نادرہ خاکوانی کھوٹی پہ ناہید نے نیازی نے بتایا کہ ایسے ایک بابا ہے انہوں نے پورٹریٹ بنایا تو پھر انہوں نے مجھے بلائیا بی 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 سوچی رہا تھا کہ اس کو سیل کروں یا کچھ کریں تو حکومت بدل گئی تو حکومت بدل گئی ایساق خان صاحب نے ان کو ڈیزاول کر دیا تو نواز شریف صاحب آگئے انہوں نے آتے ہی پہلے میرا پرارڈ کینچل کیا کہ وہ یہ پی پی کے آدمی ہوں گے حالکہ اس کے بعد میں نے ان کا بھی بہت بڑا پورٹریٹ بنایا لیکن پینٹنگ تو آپ نے مریم نواز صاحبہ اور ان کے بیٹے کی بھی بنایا ہے تو وہ بھی آپ کے فیوریٹ ہے نہیں وہ تو کسی نے بنوائی ہے اچھا کسی نے بنوائی ہے فیپریزم ختم ہو گیا اچھا بابا چی کہتے ہیں نا وہ ایک سانگ بھی ہے دیکھیں مجھے مصورت و تصویروں میں رنگ بھر لے ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو ایک نظر میں دیکھیں اور اس کی پیچر بنا لے کوئی ایسا انسان کبھی زندگی میں سامنے آیا ہے کہ ایک نظر دیکھیں اور اس کو اب جیسا یہ وقت ہے اس وقت میں تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ جو جو دیکھے تو گھر کر لے آنکھوں میں ڈل میں تو وہ اب نہیں ہیں لوگ ٹھیک ہے ایسے لوگ کہاں ملیں گے کہاں ملیں گے مغلیہ دور میں جو ہے نا رکاساؤں کے علاوہ جو آرٹسٹ ہوتے تھے ان کی خاص رسائی ہوتی تھی بادشاہوں تک آپ کو بھی کبھی موقع ملا میں نے بتایا تو ہے کہ بٹو صاحب سے ملا ان کے وزیراعظم بننے سے پہلے ان کے ساتھ بڑی میٹنیں ملاقاتیں پھر بی بی صاحب سے دو مرد ملاقاتیں ہوئیں میرے آٹھ کے حوالے سے بٹو صاحب کا بھی میں نے بڑا کام کیا اب تک کہ سب سے بہترین جو آپ کی پوٹریٹ پینٹنگ ہے آپ کو کون سے لگتی ہے وہ میں نے نواب پتہ علی خان صاحب اور خالد آزم صاحب کا ایک پوٹریٹ بنایا تھا پشاور یونیورسٹی میں وہ تقریر کر رہے تھے تو وہ میں نے آرٹ کانسل میں میرا ایک شاگرید ہے وارستی وہ پتہ نہیں اب کہاں ہیں اس وقت ملٹان میں ہوتا تھا اس سے میں نے وہ ان کا پکچر لیا بلیک ان بائی تھی تو وہ میں نے پوٹریٹ بنایا میری نظر میں میرے کام کا وہ سب سے اعلیٰ نمونا تھا کیونکہ میں نے وہ سٹوپ برک میں بنائی تھی اور نائف میں بنائی تھی پوٹریٹ نائف کے ساتھ جب پکچر بناتے ہیں تو اس میں آپ پوٹریٹ بناتے ہیں تو اس میں فیلنگز ہوتی ہیں ایساسا یہ چیزیں ہوتی ہیں اس میں اگر فیلنگ نہ ہوں گی تو پھر وہ بنے گی کیسے ایک پینکن تو ہوتی ہے جیسے اب مریم صاحبہ کی آپ نے پکچر بنایا ہے ان کے بیٹے کے ساتھ تو وہ تو ایک آپ کو پکچر آئی تو آپ نے بنا دی لیکن کوئی ایسی خاص پکچر جس میں آپ کی اپنی فیلنگز ہو وہ ہی تو بتا رہا ہوں کہ وہ قائد کی تھی جس میں میری فیلنگ بھی چامل ہوئی کہ ایک شخص نے اس شخص نے کیا کیا ہمارے لئے ہم نے کیا دیا اسے وہ تھی ہاں وقت میری آنکھوں سے آسو بھی گر رہے تھے اور میں وہ پورٹیٹ بنا رہا تھا کہ ہم نے کیا دیا کہ اس کی مییت اس ٹوٹی ہوئی گاڑی میں پڑی رہی ہم نے کیا دیا اس کی بہن کو ہم نے کیا دیا ہم ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو قدر کرے ہم نے اپنے نبی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہم ان کو بھولی گئے ہم نے اپنے اپنے دارے بنا لئے مسلک بنا لئے ہے تو ہم مسلمان کلمہ کو اس کے لیکن ہم نے دین اپنے اپنے منا لئے کلمہ اس کا پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں میں جی میں فلاں ہوں جی ہم کوئی کہتا سنا ہے میں محمدی مسلمان ہوں ہم بہت دکھ یہ ہے کہ انسان پتہ نہیں کیسا ہے یہ جو بھی اپنا ماضی بھول جاتا ہے وہ خود رہتا ہی نہیں اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے اور جس کا تعلق ماضی سے ہے وہ ہی قائم رہتا ہے اور انشاءاللہ قائم رہے گا میں نہ رہوں میرا کام تو مجھے زندہ رکھے گا نہیں اب تک کہ سب سے جو مہنگی آپ کی تصویر ہے جو آپ نے پینٹنگ بنائی ہے وہ کون سی ہے وہ نواب مذہب پر علی خان قضرباج کے بنائی ہے کتنا وہ عفضہ لیا تھا میں نے نہیں دیا تھا انہوں نے مجھے دیا تھا ایک لاکھ روپیا دو کب کی بات ہے یہ تقریباً ہے بات نائنٹی سکٹی سیمن کی ٹھیک ہے نائنٹی سکٹی سیمن کی ایک لاکھ انہوں نے آپ کو بتا رہی نام دیا نہ میں نے مانگا تھا ٹھیک ہے نہ انہوں نے پوچھا تھا اس کی کچنی پیسے انہوں نے مجھے لپاپا دیا کہ یہ آشمی صاحب یہ آپ کے لئے ہیں کسی سے سیکھا تھا یا اندر سے یہ ایک انسان میں میں بیٹھا آپ کو بتاتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نائنٹ میں پڑھتا تھا تو مجھے دلیب کمار سے بڑا پیار تھا اس کی آواز کی اس کی ایکٹنگ کرنے سے وہ ایکٹر نہیں لگتا تھا ایسے لگتا تھا یہ آدمی ایسا ہی ہے تو میں نے ان کا ایک پورٹر پینسل سے کافی پر انکیا امیجنری کیونکہ میں دیکھتا تھا ان کی پچھے اور ان کی پکچر اس وقت لگی بھی تھی نیا دور انڈیا میں ریلیز ہی تھی یہاں بھی آجا تر تو میں نے وہ ان کا پورٹر بن ہے تو میرے ماستر صاحب تھے مرتی محمد علی نام تھا وہ انگلیس پڑھاتے تھے انہوں نے کہا کہ مجھے تین منٹ ہو گئے تو میں نے تجھے دیکھتے ہوئے تو پر دیکھ نہیں رہا کڑ کیا رہے ہو میں نے کہا وہ اٹھ کے آگئے تو جیکھا تو میں پچھر بنایا تھا انجھے لے گئے کہ تو نے بتایا ہی نہیں کہ تم اچھے پینٹر ہو تو نے تو دلی کمال بنایا ہے تو تصویر کہا میں نے کہا تصویر نہیں گئے کہ وہاں بے وہاں یہ تو کمال کر دیا تو وہ اتنے لطیف لوگ تھے کیا بتاں پتاں وہ کہاں ایسے لوگ آتے ہیں اچھا لگا آپ سے بات کر کے بابا جی جیسے لوگ جو ہیں وہ بلکل ایسے فنکار نا پید ہو چکے ہیں بڑا اچھا لگا سونیا خان کو دیجئے تلافظ